مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے اونٹ رونے لگا جانور بھی روتے ہیں لیکن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی رونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو سمجھ گئے ایک حدیث ہے سر نبی ڈعوت کتاب الجہاد کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر 2549 صحیح روایت ہے یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں داخل ہوئے تو اونٹ کو دیکھا تو اونٹ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فَلَمَّا رَأَن نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّا وَزَرَفَتْعِنَا تو وہ رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے فَمَسَحَ زِفْرَا فَسَقْتَا تو اس کے سر پر جب ہاتھ پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رونہ بند ہو گیا چپ ہو گیا ہو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مَن رَبُّ حَازَ الجَمَل کون ہے اس اونٹ کا مالک لِمَن حَازَ الجَمَل کس کا ہے یہ اونٹ ایک انسائری نوجوان نے کہا میں ہوں لی یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَلَا تَتَّقِ اللَّهِ فِي حَازِهِ الْبَحِيمَةِ أَلَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ اِيَّاہَ فَإِنَّهُ شَكَعَ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِعُهُ وَتُدْعِبُهُ کیا تم اللہ سے اس گونگے جانور کے بارے میں نہیں ڈڑتے ہو اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے بے شک وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور تھکاتے ہو ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جانور کو پیٹتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں وہ بول نہیں سکتا گونگا ہے آپ دیکھئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں پھر بھی لوگ چھوڑتے نہیں اس لئے اپنے جانور کا خیال لکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت کیا ہے اس کو کھلائیے پلائیے اس کو تھکائیے نہیں جب تھکا مادار ہے چھوڑ دینے کا زیادہ کام نہیں لینے کا بہت سارے لوگ بس صرف کام لینا جانتے ہیں پیسے بنانا جانتے ہیں کھلانا نہیں جانتے ہیں یاد رکھئے گا کل پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اس انساری کو تو ہمیں اور آپ کو اپنے جانوروں کے تعلق سے بھی جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہیے اپنے جانوروں کا بھی خیال لکھنا چاہیے وہ گونگے ہیں بول نہیں سکتے ہیں اگر بولنا شروع کر دے تو کیا ہوگا کتنی پریشانی بڑھ گیا آئی گی ناظرین اکرام اسی طریقے کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آئی پلس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور پروگرام بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی